محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جمزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت خواجہ عبدالسمد عرف مقدم شاہ شفیق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک عورت ناواقفیت کے وجہ سے آپ کے عمر شریف کے اندر چلے گئی تو اس کے تمام بدن پر چھالے پڑ گئے جب سے عورتے گمبہ شریف کے اندر نہیں جاتی آپ سلسلہ آلیہ چشتیہ نظامیہ نصیریہ منیمیہ صفیہ برکاتیہ رضویہ کے ستاویسوے امام وشے کے طریقت ہے آپ سے چشتی صفویس اسلہ جاری ہے آپ امیر المومنین حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں آپ شاہ ولایت مقدم شیخ سعید الدین خیرابادی رحمت اللہ علیہ کے موری دور خلیفہ ہے اور وہ قد بے وقت مقدم شاہ مینہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہے آپ کا مزار مبارک شفیپور اتر پردیش انڈیا میں مر جائے خلائق ہے میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت خواجہ عبدالصمت عرف مغدم شاہ شفی رحمت اللہ علیہ لقب تاجدار شفیپور شہنشاہ ولایت آپ کے والد کا نام حضرت مولانا علم الدن بن مولانا زین الاسلام ہیں آپ حضرت اسمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنو کی نسل سے ہے آپ کے والد سہروردی بزرگ تھے آپ کے پردادا حضرت شاہ کرم سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک ہندو راجہ کے زمانے میں سائیپور قصبے میں تشریف لائے ان کی تشریف آوری کی برکت سے اس ہندو علاقے میں اسلام کا نوع فیلہ اور مسلمانوں کی آبادی ہوئی اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہماری اولاد میں سے ایک لڑکا ہوگا اور آنے والے وقت میں یہ جگہ اس کے نام سے مشہور ہوگی چنانچہ مقدم شاہ شفی کے نام سے یہ جگہ شفیپور کے نام سے مشہور ہوئی آپ کی ولادت شفیپور ارتر پردیش میں ہوئی آپ نے ابتدائے تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر خیر آباد جا کر مدرسے میں شاہ ویلائیت حضرت مقدم شیخ سعد الدین خیر آبادی سے مزید تعلیم حاصل کی آپ اپنے استاد مقدم شیخ سعد الدین خیر آبادی کی بہت خدمت اور فرما برداری کرتے تھے جب استاد نے فرمایا تم باورجی کھانے میں مت کھایا کرو ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو تو آپ نے روز استاد کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا اور جب تک استاد نہ آتے آپ بھوک کی سکتی برداش کرتے بیعت کے بعد حضرت مقدم شیخ سعد الدین خیر آبادی کی فرمان پر آپ چلہ کشی کے لئے بیٹھے تو تیسرے ہی روز سے فتح وہ کشادگی کے دروازے کھل گئے اور تمام علوویات اور صفلیات آپ پر منکشف ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے مقاماتِ ولایت کے آلہ درجے پر پہنچ گئے اس کے بعد حضرت مقدم شیخ سعد الدین خیر آبادی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو آپ تمام خلفہ پر سبقت حاصل کر کے السابقون نسابقون علیکل مقربون کے مقام پر پہنچ گئے شفی پور تشریف لاکر آپ نے خانقہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو فیض اور تعلیم عطا فرماتے رہے آپ نے پوری زندگی عبادت وریازات میں اور تعلیم و تربیت اور حسن اقلاق کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزاری ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی حضرت مقدم شاہ شفی صاحب جلال بزرگ تھے جس پر آپ کی نظر پڑی آتی وہ دیر تک بےہش پڑا رہتا آپ کے مرید گھاس کے چھوٹے چھوٹے گھٹے باندھ کر رکھ لیتے جب آپ ہجرے سے بھار تشیف لاتے تو مرید باری باری ایک ایک گھٹے آپ کی سامنے کرتے جاتے جب وہ سب جل کر خاک ہو جاتے تو آپ دائے بائے نظر ڈالتے اور مریدین آپ کے سامنے حاضر ہوتے بادشاہ ہمائیو آپ کی بہت عظم کرتا تھا اور مقدم شاہ شفی نے اسے گجرات کی فتح کی بشارت بھی عطا فرمائی اور اس کے وزیر کو اپنی چٹائی کے مسلح کے چند تنکے اسے دے دیئے اور فرمایا ہمائیو کو دینا ہمائیو کو جب آپ کے عطا کردہ مسلح کے یہ تنکے ملے تو اس نے کہا اس تبرک کی برکت سے انشاءاللہ گجرات میں ہماری فتح ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا شفیپور میں کوہ جس کا نام مدوہ تھا جب وہ کوہ تیار ہو گیا تو اس کا پانی کھارا تھا لوگوں نے آ کر حضرت سے عرض کیا آپ نے اپنا پان کا اگلا عطا فرما یا یہ کہ خود تشف لے جا کر پان کے اگلے کو یہ اپنا تھوک شریف اس کوہ میں ڈالا تو پانی انتہائی میٹھا اور خوش ذائقہ ہو گیا آپ حضرت قدب عالم مقدم شیخ سعد الدین خیرابادی رحمت اللہ کے مرید اور خلیفہ ہیں آپ سے چشتی صفوی سلسلہ جاری ہے آپ کے مشہور خلفہ حضرت شیخ شاہ بندگی مبارک چجاموی رحمت اللہ حضرت مقدم سید نظام الدین الہادی خیرابادی رحمت اللہ حضرت شیخ شاہ فضل اللہ گجراتی رحمت اللہ حضرت شیخ حسین محمد سکندر آبادی رحمت اللہ حضرت شیخ مبارک سندلوی رحمت اللہ حضرت شیخ محمود مانو جاگواری رحمت اللہ حضرت سید حسن محمد رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالگنی فتح پوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ کمال الدین رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے آپ کا وصال آپ کا وصال اٹھرہ محرم الحرام نو سو پیتالیس حجری جون پندرہ سو اٹیس عیسوی کو ہوا فوائد سادیہ میں ہیں کہ ایک روز ایک عورت گمبر شریف کے اندر داکل ہونا چاہا اسے وحد رکا گیا مگر وہ نہ مانی اور گمبر شریف میں داکل ہو گئی فوراں اس کے تمام بدن پر عبلے یعنی چھالے پڑ گئے وہ چیکتی چلاتی باہر نکلی کہ میں جلی میں جلی اس کے رشدار حاضر ہوئے اور معذرت چاہی تو انہیں مقدم شاہ شفیق مزار پاک کی کھا کے مقدس دی گئی جب اس عورت کے بدن پر اس کو ملا گیا تو اسے آرام ہو گیا موسیقی 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 موسیقی